بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں دعا ہے اللہ پاک آپ کو ہر آفیت سے رکھیں آج ہم بنا رہے ہیں اس پیشل میٹھا جس میں ہم بنا رہے ہیں سٹوبری ڈیلائٹ جس کو ہم بنائیں گے بہت ایزی طریقے سے سب سے پہلے ہم اس کی جیلی کو تیار کر لیتے ہیں ہم نے سٹوبری فلیور میں ڈیلائٹ بنانا ہے تو اس لئے ہم سٹوبری فلیور کی ہی جیلی لیں گے ہم نے دو پیکٹ جیلی کے لیے لیے ہیں اس کو پیکٹ کے انسٹرکشن کے مطابق میں نے بنا لیا ہے تو جب تک یہ جیلی ریڈی ہوتی ہے اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایک ہم پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ریس پیکٹ نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے ایک باؤ میں نے سٹوبری لے لیا ہے اس کو دھو کے چیسے اس کو کٹنگ کر لیا اور اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون میں نے چینی ایڈ کر دیوں اس کو اچھ سے مکس کر کے ہم ایک سائیڈ پر لیدہ رکھ دیں گے چینی سے کیا ہوگا اس کی جو کھٹا پن ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا اب ہم نے ایک باؤ لے لیا ہے اس میں ہم نے یہ آل پلز کی کریم گھو ہے تین سے چار پیکٹ لینے میں نے تین پیکٹ لیے تھے جو کم پڑ گی تھی آپ نے چار پیکٹ لے رہے ہیں ہم نے تین پیکٹ کریم کے ڈال لیئے اس کو ہم تھوڑا سا بیٹ کریں گے دس سے پندہ منٹ کے لیے ایک میری بسکٹ بھی جائیے لیجیے ہم نے ایک اس کی لیئر لگا دی ہے اس کے اوپر ہم لگائیں گے میری بسکٹ ایک پیکٹ میری بسکٹ کا میں جائیے اور اس کو اس طرح سے ہم کریم کے اوپر اس کی ایک لیئر لگا دیں گے اور جو جیلی ہم نے بنائی تھی ہم نے اس کو فل جو ہے اس کو ہارٹ نہیں کرنا کریم کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لی ہے آدھی کریم میں ہم جیلی ڈال کر اس کو اچھے سے بیٹ کر کے ریڈی کر لیں گے اور اب ہم جو ہم نے جیلی اور کریم کو مکس کر کے رکھا ہے اس کی ہم ایک لیئر لگا لیں گے یہ دکھیں اس طرح سے پورا اس کو کور کرنا ہے ویورٹ اس کو بنانا بہت آسان ہے بہت ٹیسٹری بنتا ہے آپ اس کو ایت پہ سپیشلی جو ہے ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کا بنے گا اور یہ جو ہم نے علیدہ چینی ڈال کے سٹوبری رکھی تھی تو اس کو ہم اب اس کی لیئر لگائیں گے ایک چینی کے وجہ سے جو ہے تھوڑا سا اس نے پانی بھی چھوڑ دیا لیکن ہم پانی اس کے اندر شامل نہیں کریں گے ایک لیئر ہم نے سٹوبری کی لگا دیا اس کے اوپر ہم کریم کی لیئر لگائیں گے آپ چاہے تو اس کو پورا بھی کور کر سکتے ہیں میرے پاس کریم تھوڑی سی کم پڑ گئی تھی تو پھر میں نے اسی کو منیج کیا اسی کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے اوپر پھر سے ہم ایک پنک والی کریم کی لیئر لگائیں گے اور اب ہم اس کے اوپر پھر سے سٹوبری کی لیئر لگائیں گے اس طرح سے کیونکہ یہ سٹوبری ڈی لائٹ ہے تو اس لیے ہم اس کو زیادہ زیادہ سٹوبری کا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ مینگو ڈی لائٹ بنائیں گے تو وہ بھی اسی طرح سے بنے گا اس کے اندر آپ مینگو ایڈ کیجئے گا وہ بھی بہت مزے کا بنتا ہے فروڈ آپ نے اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ یقین مانیں یہ اتنا ٹیسٹ وی اتنے مزے کا بنا ہے کہ آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ میری سٹوبری ڈی لائٹ کی ریسپی کیسی لگی بچوں اور بڑوں کی من پسند یہ سویڈش ہے آپ نے ایک بار ضرور ٹرائی کرنی ہے دو دوسری جیلی تھی اس کو ہم نے پوری اچھی طرح سے ہارٹ کر کے اس کو کٹنگ کر کے اس کو لگا دیا ہے ایک لیئر جیلی کی لگا دی ہے اور جو بچیوی کریم تھی پنک والی ایک لیئر ہم نے اس کریم کی لگا دی ہے دیکھیں اس طرح سے آپ نے کور کر دینا ساری لگا دینی ہے اس کو ڈیکوریٹ آپ اپنی پسند سے بھی کر سکتے ہیں اب میں نے اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے تھوڑا سا روح افضل لیا ہے اور اس کو چمت میں لے کے اس طرح سے اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر دیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مزے کا یہ لگ رہا ہے اس کو اب ہم مزید اچھا دکھانے کے لیے اس کے اوپر تھوڑی سٹوبری لگائیں گے اس کو آپ نے چار سے پانچ گھنڈ کے لیے فریج میں رکھ چل ٹھنڈا کر کے پھر آپ نے سرف کرنا ہے لیجئے ہمارا سٹوبری ڈیلائیٹ پلکل ریڈی ہے سپیشل یہ ریسپی عید کے لیے ہے عید کے موقع پہ موسیقی